اسلام علیکم تو آج کا ویلوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں آج ہے 5 فیب مطلب کشمیر کی یوم یک چہتی کا دن اور میرے ساتھ میرے فرینڈ ہیں جو آپ کو اس دن کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں حسنین رولاو کوٹ سے یہ میرا فرینڈ ہے اور یہ ادھر میرے ساتھ ہی ہے اور یہ ہمارا ناز یونیورسٹی کا ہیلتھ سائنسیز کیمپس ہے اس کے ساتھ یہ ڈگری کالیج ہے ٹھیک ہے اس طرف بومن کا نہیں جا سکتے علاؤ نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو اور یہ ہم جی میرپور میں آج سنڈے ہے اور 5 فیب ہے کشمیر یوم یک جہتی منایا جا رہا ہے کشمیر اچھا آپ کچھ بتائیں ہمیں یہ یوم یک جہتی کے بارے میں کہ یہ دن کو کیوں سلیبریٹ کیا جاتا ہے اور کیا چیکر ہے اس بارے میں بتائیں تھوڑا سا سلیبریٹ تو بسیکلی نہیں کیا جاتا ہے یہ ان کی یاد میں ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جب انہوں نے ایک دو انہوں نے قانون جو ہے انہوں نے اٹا دیئے تھے جو اقوام متعدہ نے انہیں دیئے تھے کنوں نے ہٹائے انڈیا نے اچھا 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 انڈیا نے دو قانون ایک سیونٹی ون اے تھا ایک پینتیس اے تھا شاید اچھا نام تھوڑے بھول گئے ہیں یہ دو ایکٹ انہوں نے اٹائے تھے جس کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ جو ہے نا کشمیر میں جو ہے نا اقوام متعدہ نے انہیں آق دیا تھا کہ کوئی بھی باہر سے آکے جو ہے نا زمینیں نہیں خرید سکتا اچھا انہوں نے ختم کیا تاکہ وہاں پہ ہم جو ہے نا ابھی تو ہم جو اکی حدرادیت ہے ابھی تو نہیں دیں گے تو ان کا یہ تھا کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا ہندو آبادی کو آباد کر لیں گے اور ہندووں کو یہاں پہ ہم زمینیں دے دیں گے اچھا اچھا دوبارہ ہم الیکشنز ہوئے رہا کروائیں گے آپ کے حدرادیت کے لئے تو وہاں سے جو ووٹنگ ہو تو اس میں جو ہے نا ہندووں کا اور بارت کے ساتھ الہاق کے چانسز زیادہ ہو جائیں اچھا اچھا کیونکہ اس طرح سے تو دیکھا جائے تو پاکستان مقبوضہ کشمیر کے جتنی بھی آبادی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو الہاق ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو اچھا اچھا ایکسر ایکسر چاہتی ہے پاکستان کے ساتھ وہ کچھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایکسر بھی ہیں جو ففٹی ففٹی ہے جو کہتے ہیں آزاد ہوں تو وہ یہ چاہتے ہیں جو انڈیا والے ہیں انہوں نے اس ایکٹ کو ختم کیا تاکہ ہم جو آبادی کا جو ریشو ہے اندھوں کی آبادی کو ہم بڑھا لیں تاکہ جو پاکستان کے بجائے جو ہے نا وہ انڈیا کی طرف ہو سکتے ہیں اچھا 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 تو یہ یہ میرا دوست ہے رولا کوٹ سے ہے ٹھیک ہے اور پیور کشمیری ہے یہ مطلب کشمیر کے رینے والا ہے کشمیری اس کی لینگویج بھی ہے پہاڑی علاقے کے ٹھیک ہے ان کی لینگویج اپنی پہاڑی ہے اور یہ مجھے بتا رہا تھا کہ یومی ایک جہتی بلکہ آپ سب کو بتا رہا تھا مجھے کہلے کو نہیں کیونکہ آپ بھی تو میری مطلب اس ویڈیوز میں جو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا پارٹ ہے تو یہ میں بتا رہا تھا یومی ایک جہتی کو اس ڈے کیوں مطلب کیا فضیلت حاصل ہے اور کیا ایشو ہے اس ڈے کا جو یہ ڈے مطلب ہم مطلب روڈ کے اوپر سب کشمیری نکلتے ہیں ایک پرچم لے کر ایک ایسا پرچم ٹھیک ہے جس میں ازادی کی جدو جہت ہے ٹھیک ہے اور سب نے پرچم کو بلند کیا ہوتا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا روڈ سے میں آیا یونیورسٹری کی طرف تو سب روڈ کے اوپر کالیج کے بچے سکول کے بچے اپنے مطلب ہاتھ میں انہوں نے سائن بورڈ وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اپنے اپ جہتی کی پرچم یہ ہماری یونیورسٹری کا مین کیمپس ہے ٹھیک ہے جو بائر سے کچھ اس طرح سے ہے اب ہماری یونیورسٹری یونیورسٹری کا درمیان میں کھڑا ہوں یہ سامنے جو ہوسٹل آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ان سے آئی ٹی والا دپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر سائنس وغیرہ رہے والا بلکہ وہ آئی ٹی والا نہیں ہے مینیجمنٹ والا ہی اور یہ آپ کو ہوسٹل نظر آرہے ہیں اسی طرح یہ ہے اور یہ میرا پرانے والا جو انجنیرنگ سی والا انجنیرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے چلتے ہیں جی یہ ہوسٹل کے سامنے باسکٹ بال کا چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جو مطلب ہوسٹل کے بل سامنے یہ ہوسٹل ہے اور اس کے سامنے یہ باسکٹ بال کا گراؤنڈ بنا ہوگا ہے اور یہ یونیورسٹری کا وہ بکر ہوسٹل ہے اسی طرح یہ مست کیفے یونیورسٹری کا کیفے لائبریری کے بالکل ساتھ ہے یہ یونیورسٹری کی لائبریری ہے موسیقی موسیقی منگلہ کے قریب ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوں تو میرے ساتھ آپ ہی دیکھیں منگلہ ٹائم اور یہ راستہ جو ہمارا اجڑی کس کیمپس ہے اس کے طرف جاتے ہوئے منگلہ ڈیم کے بالکل ساتھ ساتھ ایسا ویوز یہ اس ٹائم اجڑی کس میں سیول ڈپارٹمنٹ کی چھت پہ کھڑا ہوں اور یورک کو دکھا رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں جی بس کے انتظار میں ابھی پھر بس آتی ہے تو نکلتے ہیں یہاں سے یہ ہماری انیورسٹی ہے ٹھیک ہے جڑی کس کیمپس ہے نیو کیمپس بنا پہلے والا جو کیمپس تھا ہمیں کیمپس جو آپ کو دکھا دی گئے تو پہلے تو پالی کلاس سے ادھر ہی ہوتی رہی ہیں تو اب بھی در آگئی ہیں دکھاتے ہیں انیورسٹی یہ آج کا تھا ویلوگ سبسکرائب کریں اور پیل ایکن کو پریس کریں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے موسیقی